اور امریکہ کو پچھار نے سوپر پاور بننے کی چاہت میں چین نے قدرت کے ساتھ کھلوار کرنا شروع کیا جگہ جگہ ڈیم بنائے ندی نالے کے رخ بدل دیئے کنکریٹ کے جنگلوں کو بچھانے کے لیے ہرے بھرے جنگلوں کو کٹ دیا گیا اسی کا نتیجہ ہے قدرت نے چین پر پلٹ بار کیا ہے بارد بارش کی وجہ سے تباہی اتنی مچی ہے کہ جن پنگ بھی پرکرتی کے کرود کو دیکھ کر حیران ہے تباہی بے حساب پانی میں بہی جان ہر طرف سیلال چین میں ہاہا کائے ایسی وناش لیلال پہلے نہیں دیکھی چین میں قدرت نے زبردست تباہی مچائی ہے جن پنگ کا دیش اب جل مگن ہو چکا ہے چین میں کس قدر تباہی مچی ہے اس کی یہ جھلک بھر ہے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے ہر طرف اتھا پانی ہے ایسا لگ رہا ہے چائنا ٹاؤن جل سمادھی لے چکا ہے جل سنسار میں کسی طرح سانسے گن رہا چین کے لوگوں کے لیے پانی کا یہ پرچند حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس بار قدرت کا حملہ پرتیشوک کی طرح ہے جن پنگ کے کرموں کی سزا پورے چین کو بھگتنی پڑ رہی ہے بار کا خوفناک منظر لوگوں کو موت کے مہوں میں ڈھکیل رہا ہے جل دیت کے سب سے خطرناک افتار کو دیکھی پانی کی تیز بہاو کی بیچ دو شخص کھڑے نظر آ رہے ہیں تب ہی سیلاب کے ساتھ ایک مہلا تیز دھار میں بہتی نظر آتی ہے دونوں شخص مہلا کی طرف لپکتے ہیں کسی طرح مہلا کی جان بچاتے ہیں یہ تصفیر تو اور بھی پریشان کرنے والی ہے پانی کے پراہار کے آگے انسان بیبس اور لاچار نظر آ رہا ہے چین پر ٹوٹے کہہر میں کوئی افنتے پانی کا نیوالہ بن گیا تو کوئی بیسمنٹ میں فز گیا جان بچانے کے لیے کسی نے بجلی کے پول کا سہارا لیا تو کوئی پانی کے بجدھار میں فز کر مدد کی گوہار لگاتا رہا جن لوگوں کو ہاتھوں نے تھاما ان کی جان کسی طرح سے بچ گئی جنہیں تھامنے کو کچھ نہیں ملا وہ سیلاب کے ساتھ بہتا چلا گیا چین میں بھاری بارش اور توفانوں کے کارن ندھیاں اور جلاشے افان پر ہیں بار کے کارن سڑکوں پر دریا افن رہا ہے بہت ساری مارتوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے شہروں سے لے کر گاؤں تک تراہیمام مچا ہوا ہے تصویر چین کے الگ لگ پرانتوں کی ہے جہاں بار نے پورے شہر کو اپنی آگوش ملے رکھا ہے ہر طرف سیلاب اُبال رہا ہے لوگوں میں ہاہکار مچا رہا ہے چین کی سڑکے پانی میں ڈوبی تو لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی جنپنگ کے دیش میں مچوے ہاہکار کو دیکھئی ہے آسمانی آفت ٹوٹی تو چین کا چمچماتا شہر کس قدر بے حال ہو گیا سڑکے پانی میں ڈوب گئی جو لوگ گھروں سے باہر تھے وہ سیلاب کے بیچو بیچ فز گئے جس وجہ سے بس سٹینڈ اور سڑکوں پار یاتریوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی روڑ پر بہتے سیلاب میں کوئی ڈوب نہ جائے اس لئے رسی کے سہارے زندگی بچانے کی رسہ کشی جاری رہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار سُکرواد موسیقی